ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سیب خانی کتاب الصلاة کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دعا کرتے تھے کانا یلعو فی الصلاة نماز میں دعا کرتے تھے و یقول اور کہتے تھے اللہم انیعوذ بکا من الماثم و من المغرم والمغرم علام تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرد سے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نماز میں یہ پناہ ماغا کرتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ ایک کہنے والے نے کہا ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِزُ مِن المغرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر قرد سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ آپ اکثر قرد سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں آخر کیا وجہ ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے قرد اس کے اوپر لد جاتا ہے تو وہ جھوٹ بات کرتا ہے فَقَضَ بَا تو جھوٹ بولتا ہے جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وَوَعْدَ فَأَخْلَفَا اور وَعْدَا کرتا ہے تو وَعْدَا خِلَافِ کرتا ہے اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کے اتنے بڑے نقصانات ہیں ان دو نقصان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور سائل کے جواب میں کہ آپ اکثر کیا وجہ ہیں کہ اللہ سے قرد سے پناہ مانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو وجہ ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ سے زیادہ قرض سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں بزرگو اور بھائیوں دیکھو قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو قرض نہیں لینا چاہیے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے